بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہمارے پاس ٹاپک ہے وہ ہے مختلف معاشی نظام اور ایکنومک سسٹم جو کسی ملک کے اندر پر ویل کرتے ہیں وہ کون کون سے ہیں نام آپ نے مختلف سن رکھے ہوں گے اب ذرا مل جل کے ہم کچھ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کو ریویو کر لیں گے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ کسی ملک کے اندر جو ایکنومک سسٹم ہے وہ کون کون سے نظام پر ویل کر رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں جی پہلے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو بیسیکلی معاشی نظام ہوتا کیا ہے اس کے بعد ہم جو ہے اس کی آگے چلیں گے مختلف جو نظام ہیں اس کے طرح معذرت کے لیے تھوڑی سا انگلیش لکھنی پڑ گی ہے اور کیونکہ اس کے بغیر طرح وزارہ مشکل تھا ایک جو معاشی نظام ہے وہ کسی ایک خاص معاشرے کے اندر ایک خاص جریوگرافیکل ایریے کے اندر جو وسائل ہیں ہمارے پاس ان وسائل کا جو استعمال ہے اگر ہم سادہ الفاظ میں اس کو سمجھیں تو وہ اس ملک کا معاشی نظام ہے وسائل کم ہونا یا زیادہ ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے جتنا ان وسائل کا غلط استعمال ہونا مسئلہ ہے اگر ریسورسز کو بہترین طریقے سے استعمال کیا جائے تو ملکی معیشت مضبوطی کی طرف جاتی ہے اور اگر ریسورس چاہے وہ ہم گھر کا نظام ہو یا اوورال ہو اور اگر ریسورسز کو آپ دیکھیں آپ اگر اپنے گھر میں جو آپ کے آمدن آ رہی ہے اور جو خرچہ ہے جو ریسورسز آپ جنریٹ کر رہے ہیں اور جو خرچ کر رہے ہیں ان کا بیلنس ہے تو آپ ایک اتدال کے ساتھ اور ایک بیلنس اکنومک سسٹم کے ساتھ گھر کو چلا رہے ہیں اور اگر کہیں اگراجات زیادہ ہیں اور کہیں خرچے زیادہ ہیں اور آمدن کم ہے یا اگر آمدن زیادہ ہے اور خرچے کم ہیں یا کوئی ڈس بیلنس ہے اس کے اندر تو پھر ہم کہیں گے کہ آپ سے آپ کا جو نظام ہے وہ ٹھیک نہیں چل رہا تو ضرورت کی سمبر کی ہے ضرورت کی سمبر کی ہے کہ یا تو آپ اس سٹینڈر کو اپنے کو مثلا فرض کریں آپ کا خرچہ گھر کا ہے سو روپے اور آپ کی انکم ہے اسی روپے اب معاشی نظام کیا کہتا ہے کہ یا تو آپ اپنی انکم کو انکریز کریں اور سو تک لے جائیں یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو کم کریں اور اسی تک لیں then آپ کا بیلنس ہوگا ہمارے ہاں مختلف چیزوں کو مختلف انداز میں دیکھا جاتا ہے میں اس لمبی بیعث میں نہیں جانا چاہتا کہ ہم لوگوں سے توقعات سسٹم کو گالیاں اور بہت سارے دیگر چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں لیکن ہمارا جو ایکچول مسئلہ ہے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا حل جو ہے وہ ہماری پاکٹ میں ہوتا ہے لیکن ہم اسپنی پاکٹ کو دیکھنے کی بجائے ہم ساری دنیا کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اینی ہو سو یہ صورت ہے کسی بھی ملک کے اندر معاشی نظام کی اب ہم اس کو ذرا اردو میں بھی دیکھتے ہیں تو معاشی نظام سے مراد مختلف اداروں کا ایسا مربوط سنسلہ ہے جس کی بدولت کسی ملک یا قوم کے لوگ اپنے قدرتی طبعی اور انسانی وسائل جو آپ کے نیچرل رسورسز ہیں جو اللہ نے آپ کو ودیت کی ہوئے ہیں اور جو انیومن رسورسز کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہیں ان کو یوز کرتے ہوئے اپنے احتیاجات کی تسکین کے لیے اب یہ اردو کا لفظ ہے آپ اشیاء و قدمات پیدا کرتے ہیں لہٰذا کسی بھی ملک کے اندر جو اور اس کے رسورسز ہیں ان کو اپنی ضرورتوں کے لیے ان کا جو بہترین استعمال ہے اور اس میں دارے مختلف ادارے انوالو ہوتے ہیں تو یہ جو سسٹم ہے یہ کسی ملک کا جو ہے وہ معاشی نظام کہلاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں جی اس وقت دنیا میں کون کون سے جو معاشی نظام ہیں وہ اس وقت چل رہے ہیں سرمایہ داری نظام چل رہا ہے استعمالیت چل رہی ہے نظام ہے یہ بھی اس کے بعد مخلوط جو ہے وہ معاشی نظام اور اشتراکیت اور اسلامی نظام میں ملک شکل اب ہم ان ڈیٹیل ان پہ تھوڑی سی بفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی تو اب ہم ذرا اس کو ون پائی ون دیکھتے ہیں جی سب سے پہلے ہیں ہمارے پاس نظام میں سرمایہ داری سرمایہ دارانہ نظام آپ نے چنونا ہوا ہوگا اب ذرا آج ان کو تھوڑا ہم ڈیٹیل میں دیکھ لیتے ہیں عمرانی علوم کی جو ڈکشنری ہے سوشل نالج کے حوالے سے اس کی جو تاریف ہے اس کے مطابق کیا ہے کہ سرمایہ داری نظام یا نظام سرمایہ داری کی اسطلاع ایک ایسے معاشی نظام کے لیے استعمال کی جاتی ہے جس میں معاشی زندگی کا زیادہ تر حصہ بالخصوص معاشی مقابلہ کے ذریعے پدائش دولت کے لیے کی جانے والی سرمایہ کاری کی ملکیت نجی ہاتھوں میں ہوتی نظام اس کو ذرا سمجھ لیں عام سادہ الفاظ میں سرمایہ داری نظام میں مالک کون ہوتا ہے سرمایہ دار زیادہ پیسہ کس کے پاس ہوتا ہے سرمایہ دار کے پاس اور عام طور پہ جو ریایہ ہے وہ اس پہ ایکل ڈسٹیبیوشن نہیں ہوتی بلکہ کچھ خاندان مل کے یا کچھ لوگ مل کے یا کچھ سرمایہ دار مل کے وہ تاجروں کے روپ میں یا کسی بھی روپ میں وہ اس نظام کو چلاتے ہیں اور پیسے کا جو ایک میجر حصہ ہے پیسہ کہلیں یا اس کو ریسورسز بولیں وہ انہی کے ہاتھوں میں ہوتا ہے اور وہ اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور جس طرح سے وہ چاہتے ہیں وہ ایک سرمایہ داری نظام ہے اس کی ہم میرٹس اور نی میرٹس کے آگے بات کرتے ہیں کہ سرمایہ داری نظام کی جو خصوصیات ہیں جو خوبیہ ہیں جو خامیہ ہیں اس کو درہ ڈسکس کریں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی سرمایہ داری نظام میں دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک معاشرے میں رہنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ازرہ اس بات کو سمجھئے گا اگر میرے بچے کو میری ایک لاکھ روپے اتنہا ہے یا مجھے ایک لاکھ روپے پر میرا رسورسز کے ہٹ ہے تو میرے بچے کو دودھ چاہیے پرورش کے لیے تو جس کی دس ہزار تنہا ہے اس کے بچے کو کیا پانی چاہیے پرورش کے لیے میرے بچے کو خوراک چاہیے ان کو بھی چاہیے جتنی میرے جسم کو خوراک چاہیے ان کو بھی چاہیے جتنے میرے جسم کو شیلٹر چاہیے ان کو بھی چاہیے سو جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ تو ایکل ہیں اس پہ تو کوئی پرابلم نہیں تو اصل میں سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں وہ سب کے لیے ایکل ہوں باقی معاملات جو ہیں وہ مختلف ہو جائیں تو اس پہ ایک اور بات ہے کہ جس نے جو محنت کی وہ اس کے قارنگ لے لے لیکن سرمایہ داری نظام میں ایسا نہیں ہے یہاں پہ پیسے والے کے لیے جو ہے وہ اپنی خواہشات کو پورا کرے جو مرضی اس پہ کرے زندگی کا میار اس کا ڈیفرنٹ ہے لیکن جو عام انسان ہے اس کی زندگی کا میار بالکل ڈیفرنٹ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ نجی ملکیت گورنمنٹ کی ملکیت نہیں ہوتی لوگوں کی ذاتی ملکیت ہے وہ اس میں نجی ملکیت کا جو تصور ہے وہ ہمیں سرمایہ داری نظام میں نظر آتا ہے سو اس میں سارا جو لایا عمل ہے وہ نجی کاروباری افراد کے ہاتھوں میں ہے مثلا زمین دکانے پلات علات باقی ساری اس طرح کی چیزیں وہ کون ڈیل کرتے ہیں جیسے آپ اکثر ہمارے ہاں دیکھتے ہیں کسی ایک خاص چیز کو چینی کو روک لیا ٹھیک ہے آٹے کو روک لیا آپ ذرا گوھر کیجئے تو اب جو لوگ آپ میں سے سبزی لینے جاتے ہیں ایک نہ ایک چیز کبھی پیاز سو دو سو ربے کلو ہوتا ہے کبھی کمارٹر سو دو سو ربے کلو ہوتا ہے کبھی آلو سو دو سو ربے کلو ہوتا ہے ایک نہ ایک چیز جو ہے اس کی شارٹیج مجود رہتی ہے اور اس کا ریٹ جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے ٹھیک کیا جاتا ہے لہٰذا یہاں پہ وہ مالک جو ہے نجی ملکیت وہ اپنی جہدار وستدارہ کو دے اولاد کو دے اپنی وراثت کو دے جو مرضی کرے تو لیکن یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے اس میں گورنمنٹ کو جو ہے وہ عمل دخل نہیں کرسکتے پھر کاروباری ازادی ہے جتنا مرضی سرمایہ لگائیں جتنا مرضی سرمایہ کمائیں ٹھیک ہے پھر یہاں پہ سرمایہ دارہ نظام میں ایک جو مقابلے کی صورت ہے وہ بہت نمائع ہے اور مقابلے ہی کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ لوگ ایک جو سے سے مقابلے بازی میں ترقی کرتے ہیں سارف کی حکمرانی وہ جو خریدنے والا ہے استعمال کرنے والا ہے اس کو پسند آئے تو خریدے پسند آئے تو نہ خریدے تو اس لیے سرمایہ داری نظام میں جیسے آپ دیکھیں نا اچھی چیز ہمیشہ مہنگی ہوتی ہے سرمایہ داری نظام میں کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ڈیمانڈ ہے سارف کی اس کا خیال لکھا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پیٹس میں سرکاری مداخلت بہت محدود ہوتی ہے ظاہر ہے کہ جب سارا نظام یہ ان کے ہاتھ میں ہے خریدنے والا بیچنے والا سرمایہ دار ابھی ازاد ہے خریدنے والا بھی ازاد ہے سرمایہ دار اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے اور سارف اپنے نیکس جیسے سرمایہ داری نظام کی خوبیہ اس سسٹم کی خوبیہ کیا ہے اس میں افرادی قوت جو لوگ ہیں ان کا بھرپور استعمال کیا جاتا ہے کیسے دارے موافضہ آپ ان کو پیسہ دیتے ہیں اور جو آجر ہے وہ یہاں پہ کوئی ایتھک سوٹس کچھ نہیں ہوتے پیسہ پیسہ دیں اپنا کام کریں شخصی ازادی ہے جیسے آپ دیکھتے ہیں یورپ میں دو گھنٹے کام کریں چار گھنٹے کام کریں اپنے جسے کا پیسہ کمائیں اس کو کھائیں اڑائیں اور اس کے بعد آگے پھر بیٹ کریں ہماری طرح نہیں ہے ایک کمان اللہ تس دس پندرہ بھی کھانا لیں ایسا نہیں ہے کارکردگی کے مطابق محافظہ یہاں پہ جو بات جب ایسی ہوتی ہے تو ہمارے سارے سرکاری ملازمی سرکوں پہ آ جاتے ہیں لیکن سرمایہ دری نظام میں کام کرو بدبائی پیسہ ملے گا ٹھیک ہے اور یہ پھر جو ہے وہ ایک مستحکم معاشی نظام کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس میں جو نظام چلانے والے ہیں اس میں مختلف سرمایہ داروں کے درمیان مختلف مقابلہ ہوتا ہے اور اگر وہ ایک اہ کر لیں تو پھر شاید کوئی نہیں ملتی جیسے آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں یہاں پہ جب تک جو لوگ لڑکے ہیں وہ زیادہ سمجھیں اس پاس ہونڈا مورس ایکل تھی تو آج سے دس سال پہلے اس نے سترہ زار کی جیش کر دیا مقابلہ کوئی نہیں تھا نا جیسے سرمایہ کاری آئی باہر کی کمپنی آئیں پاکستان کی کمپنی آئیں انہوں نے کام کیا تو اب بھی میرا خیال اتنے کی ہوگی ورکتیز آر پہ انتیز آر چالیز آر دی موٹ سکنے میں کی ہوگی اچھا جی سرمایہ در انعظام کی خامیہ معاشی وسائل کا نام موضوع استعمال اس لیے ہے کیونکہ کنٹرول ان لوگوں کا ہے جو جیسے چاہیں کنے جن کے پاس پیسہ ہے اقلاقی بے بار را روی وہ آپ کو پورے جہاں جہاں سرمایہ در انعظام ہے وہاں پہ آپ کو یہ نظر آتی ہے میں اس پہ مزید بات نہیں کرنا چاہتا ہوں ہمارے ہاں عورت کی عزت ہے بچے کی عزت ہے وہاں پہ عورت بھی کمائے بچہ بھی کمائے اپنے اسے کا کرو لے ہو کھاؤ چیگہ سو پور فریم نشروشات سرمایہ دار اپنے چیز کو بیچنے کے لیے ہر طرح کے خندے استعمال کرتا ہے اور اشتہارات کے ذریعے حالانکہ حقیقت پچھ نہیں ہے لیکن ان کو پوچھنے بتانے والا کوئی نہیں ہے وہ لوگوں کو اپنے طرف مائل کرنے کے لیے یہ تب کچھ کرتا ہے یہ دھڑی پیسے کا نظام سرمایہ دارانہ بھی چند کمپنیاں چند ادارے جن کے پاس پیسہ ہے وہ جیسے ملکی پھلیں جیسے ملکی پھانے ہیں نیکس جی اجتماعیت یہ سوشلزم اور یہ ملتے جلتے ہیں آگے چل کے ان کا فرق نکالنے کی کوشش کریں گے یہ بڑا بہت ہے سوشلزم ایک مشہور یا مروف آپ کہہ لیں کہ ایک سیاسی نظام ہے بیسڈ آن پبلک ہونرشپ جس پہ کیا کہا جاتا ہے کہ عوام کی ملکیت ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کولیکٹو اور کومن ہونرشپ جتنے آپ کے پاس رسورسز ہیں اس پہ عوام بھی ملکیت ہوگی ہیں لوگوں کی ملکیت ہوگی ٹھیک ہے آپ یوں کہہ لیں کہ یہ نظام جو ہے یہ پہلے والے نظام سے یہ کال مارکس بسیکلی مارکس لکھا گیا ہے سوری غلط ہے میم اللہ فریق آپ یہ نظام پہلے نظام سے بالکل مختلف ہے وہاں پہ چند لوگوں کے حدوں میں سرمایا یہ نظام کہتا ہے کہ عوام کے حدوں میں وہ سرمایا اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں نظام ایک دوسرے کی زید ہیں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہیں اب اس نظام کے خصوصیات کیا ہیں کہ وہاں پہ نجی ملکیت تھی یہاں پہ نجی ملکیت کا خاتنہ ہے کہ یہاں پہ کمپنیاں ادارے بینک ریاست کی ملکیت ہوتے ہیں لوگوں کی نظام اور ریاست کی ملکیت ہونے کی وجہ سے لوگوں کو تحفظ رہتا ہے ان کو روزگار ملتا ہے روپی کپڑا مکان ملتا ہے یا نعرہ ملتا ہے اور چونکہ نظام گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہے تو معاشین منصوبہ بندی بھی حکومت کرتی ہے لوگ کرتے ہیں اور اس میں جو ہے وہ سب کو کوشش کی جاتی ہے کہ کوئی سرمایہ داری نہ بنے بلکہ دولت کی جو تقسیم ہے وہ ایک ضبط کے ساتھ منظبت پھر اس میں کیونکہ نجی آجر ہوتے ہی نہیں تو اس لیے مقابلہ بازی بھی نہیں ہوتے اور اگر مقابلہ بازی نہیں ہوتی نجی آجر نہیں ہوتے تو غیر ضروری منافع کوری بھی نہیں ہوتے ہمارے ہاں دکانوں پہ ریٹس تو ملتے ہیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتے سرکاری ریڈ لگا ہوا ہے اور اسی دکان پہ اگر چکن کی دکان ہے سرکاری ریڈ سور پہ لگا ہوا ہے ایک سوسیل کا لگا ہوا ہے لیکن وہ دردے سے تین سو بیچ رہا ہے اینی ہو اس کے بعد اس کی ایک خوبی کیا ہے کہ ایک پارٹی کی ایک امت ہوتی ہے اس نظام میں ایک نظام کے تیعت ہوتی ہے لہٰذا یہاں پہ شخصی ازادی کا کوئی تصور نہیں ہے وہاں پہ تو شخص ازاد ہے حقوق و فرائز آپ کو حقوق بھی ادا کرنے پڑتے ہیں اور اپنے فرائز کا بھی پورا پورا آپ کو کیا رکھنا پڑتا ہے حکومت کہ آپ اپنے حقوق طلب کرتے ہیں اور حکومت آپ سے کہتی ہے کہ آپ حکومتی فیصلوں کا بھی احترام کریں اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ازادی ہے وہ محدود ہے کیونکہ گورنمنٹ انوالو ہوتی ہے چیزوں کے میار اور قیمت کا تین کرتے ہیں لہٰذا اجتعمالیت اور سرمایہ دارا دونوں ایک دوسرے کے مختلف مصال اب اس کی کچھ خوبیوں اور خامیوں کی بات کر لیتے ہیں باتیں خصوصیات میں یہ ساری ہو چکی ہیں بس یہ کہ آپ کے لیے لکھنے کے لیے آسانی رہے امتحان میں تو خوبیاں اس کی گئے ہیں کہ طبقاتی امتیاز کا خاتمہ یہ خصوصیات میں خوبیاں خامیاں دونوں آ چکی ہیں معاشی تحفظ کی زمانت کی ہم نے بات کر لی معاشرتی مسابات نجی ادارہ جاری کا خاتمہ معاشی استحقام اور خامیاں بھی جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں لہٰذا یہ آلماسٹ وہی ہیں جس بھی ہم جیسے ون پارٹی سسٹم استعادکار میں کمی معاشی حقوق سے محرومی نیکس جی مخلوط معاشی نظام جیسے کہ اس کے نام سے ظاہر ہے مخلوط ملاجولا میکسڈ اکانومی جسے آپ کے سامنے ہیں اور یہ اس وقت دنیا کے بیشتر ممالک میں رائج ہے میکسڈ اکانومی پہلے دونوں نظام جو تھے سرمایہ داری نظام میں ہر چیز نگی ملدیت میں ہے تو اجتماعیت کا جو نظام تھا اس میں ہر چیز اکومت کے تسلط میں ہے لیکن یہاں پہ ان دونوں کے بارک سے یہ نظام جو ہے یہ تو سم اکسٹینٹ متوازن نگرہ ہے بیلنس اور اس میں تینوں شعبے کام کرتے ہیں پرائیوٹ شعبہ بھی سرکاری شعبہ بھی اور نیم سرکاری شعبہ بھی پاکستان میں آپ کو اس کی جلک نگرہ دے گی ٹھیک ہے پرائیوٹ سیکٹر بھی انوال ہے بینکنگ میں آپ دیکھ لیں سرکاری شعبہ بھی انوال ہے بینکنگ میں اور نیم سرکاری جیسے اٹانوما صاحب کہتے ہیں وہ بھی آپ کو اسی طرح ایڈوکیشن میں بھی نظر آ جائے گا اٹانوما صاحبہ بھی ہیں سرکار کی ادارے بھی ہیں اور نیجی ادارے بھی ہیں اب اس کی ہم خوبیوں اور خامیوں پر جو کہ یہ مخلوق ہے بات کر لیتے ہیں یہ جیسے میں نے کہا کہ متوازن معاشی نظام ہے اور اس میں معاشی ترقی جو ہے دولت زارے منصفانہ تقسیم ہوتی ہے مقابلہ مصبت ہوتا ہے ایک ویل فیر معاشرے کی طرف کام چلتا ہے لہٰذا اس میں جو نیجی کمپنیاں ہیں وہ سرمایہ کاری کرتی ہیں ملکی اور غیر ملکی تو اس سے ہاں اگر اعتماد ہو تو معاشی ترقی کی طرف جو ہے وہ تیز ہوتی ہے ملک میں روزگار کے مواقع بڑھتے ہیں روزگار کے مواقع بڑھیں گے تو آمدن کے مواقع بڑھیں گے اور آمدن کے مواقع بڑھیں گے تو آپ کے گھروں کی حالت پہتر ہو ظاہر ہے جب پیسہ ہوگا تو ضروریات زمدگی بھی آسان ہو جائیں گی چیز وہیں پہ لانچ کی جاتی ہے نا جہاں پہ اس کی مارکٹ ہوتی ہے ویسے آج کل ذرا معاملہ اُلٹ ہے آج کل پہلے ضرورت بنایا جاتا ہے تو غیر محاشی جو سرگرمیاں ہیں مقلود حکومت میں ان کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے جو لوگ ہیں افرادی قوت ہے یہ ویسے جو سرمایہ درہ نظام ہیں اس میں بھی اس کا بھرپور استعمال ہوتا ہے یہاں پہ بھی دیجی صحبے میں بھی اور سرکاری شکل خامیہ اس کی کیا ہے جی جو ہمارے ہاں نظر آتی ہے پرائیوٹ سکول اور سرکاری سکولوں میں ایک تناؤں کی قفیت رہتی ہے سرکاری معاملات میں اور پرائیوٹ معاملات میں ایک تناؤں کی قفیت رہتی ہے خاش مقاشی رہتی ہے اور آخر میں جیتا ہے ایسے تو پرائیوٹ شعبہ یہ سرکاری شعبہ کی پسٹ کار کرتے گی جب آپ کو ابھی آپ دیکھ لیں جب آپ کو پرائیوٹ ہزارے آپ کی قابلیت کا زیادہ پیسہ دیں گے تو پھر سرکاری شعبہ میں لوگ وہ کار کرتے گی نہیں گئے اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ چونکہ ڈنڈائی جالا بھی ہوتے ہیں آپ کار کرتے گی نہیں کریں گے آپ کو نکال دیا جائے گا لیکن یہاں پہ آپ کیموکلہ جوتے ہیں تو مخلود نظام میں خوبیاں ہیں تو ساتھ اس کے خامیاں بھی ہیں اس لئے ہمارے ہاں یہ کرسے سے لڑائی رہی جائے کچھ لوگ ہر چیز کی پرائیوٹ کرنے کے حامی ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سب کچھ گورنمنٹ کو ریلوے پرائیوٹ کرنے کے لوگ مزارے کرتے ہیں پی آئیے اب آپ خود اندازہ کر لیں سٹیل میل باقی اس طرح کی کہ کون سی چیزیں فائدہ مند ہیں اور کون سی گرائر فاتح یہ خود کا فاقتہ جارہ داری یہ ہوتی ہے سوزوکی کمپنی ایک ٹین ڈبے کی گاڑی بناتی ہے اور وہ ایک عرصے تک اس ملک میں حکمرانی کر کے وہ دس لاکھ بارہ لاکھ چودہ لاکھ میں وہ گاڑی دیکھتی ہے لیکن اگر گورنمنٹ یوزڈ گاڑیوں کو اجازت دے دے جو کہ اب خواباد میں ابھی بھی اس میں رسٹکشنز کمندیاں ہیں اور نئے پلانٹ لگانے کی اجازت مثلا جیسے ہی گورنمنٹ نے کہا کہ نئے گاڑی کو پلانٹ دینا ہے لوکی نے اربوں رپیہ کہیں نہ کہیں ڈال دیا پروگرام پہ لگیا تاکہ اس کی منوپلی کہنے ہو خود سافتہ جارہا ہے تو یہ ایک مسئلہ یہاں پہ ہے کہ بہت ساری چیزیں میں اس سے زیادہ ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکتا تو میں انہار ہوں تو سارے سے آنے ہیں اب آ جاتے ہیں جی اشتراکیت پہ سوشلزم یہ ایکچولی اجتماعیت کا ہی عقص ہے لیکن یہاں پہ جو چینج ہے وہ ایک ریولوشن ایولوشن کے ساتھ ہے ریولوشن کے ساتھ نہیں ہے ایوالو ہوتا ہے ارتقاء ہونا سٹیپ بائی سٹیپ تو اس نظام کے مطابق جو بڑے پیمانہ کی پدائش کی اشیاء سرمایہ نجی تحویل میں لکھنے کی ویڈائے انہیں مجموعی طور پر پوری قوم کی ملکیت میں دیا جاتا ہے تاکہ مجموعی قومی دولت کی منصفانہ تقسیم عمل میں یہ کہتے بھی یہ ہیں لوگوں کو ان کا حق دیا جائے ایک حد تک کسی کو جہداد بنانے کی ہونا چاہیے اس کے بعد باقی سارا وہ تقسیم کرے گورنمنٹ کرے وہ کرے یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کے پاس خربوں روپیہ ہے اور ایک کے پاس بچارے گوروٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں دونوں ایک ملک کے شہری ہیں